پاکستان ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کے اوپر ایز یوزل بلیم گیم شروع کر دی اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہندوستانی میڈیا جو تھا اس نے اپنا بچصورت چہرہ پوری دنیا کے سامنے شو کیا بہت پاکستان کے خلاف بولے اس پر بات کریں گے اور سیکنڈی انمریکہ کی دوم اور پالیسی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی لیکن اب پاکستان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس اور ایسے جیسے جا رہی ہیں جس سے اس پر دسکشن کے لیے آج میں ساتھ لاہور سٹوڈیو میں موجود ہیں سید فخر ایمام صاحب کامل سپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے سینے پولیٹیشن ہے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میری جنرل انور سید صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید نیر ادین ایمیسی اور تھوڑی بھائی میں ہمیں ٹیلی فون لائن پر جائن کریں گے ڈاکٹر فیسل آپ سپوکس پرسن ہے پاکستان فرن آفیس کے جی آپ سب کے آنے کا جی بہت شکریہ سکر ایمام صاحب سر پاکستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا پیرلی آن ہیمنٹیرین گراؤنڈ اس کی والدہ کو اور اس کی میسس کو بلایا گیا اس کے بعد یہ جو ایک تماشا انڈیا نے لگایا انڈیا نے لگایا اور اس کے بعد میڈیا کو باگ میں کرتے ہیں سر یہ کیا تھا پھر سارا حکومت پاکستان نے جی فراغ دلی کا بہت اظہار کیا اور ان کی مہترمہ والدہ صاحبہ اور ان کی بیگم صاحبہ کو اجازت بھی کہ ان کے ساتھ آکے گفتگو کرسکیں اور انہوں نے تقریب دان گھنٹان سے یہاں گفتگو بھی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مصفت بات تھی خوشہین بات تھی حکومت پاکستان کا یہ جو جیسچر تھا اور یہ ایک قسم کا ہومنٹیرین گراؤنڈ پر یہ بات کی گئی اور اس کو اسی سپرٹ میں لینا چاہیے تھا جس نے پاکستان کی گورنمنٹ نہیں گئے ان کو موقع فرام کیا یہ ایک اور بات ہے کہ انڈیا کی جو درون پولٹکس ہے ان کا ایک اپنا ہندوستہ کا بی جی پی کا پچھلے پینتیس سال کا ایک پلٹیکل پروگرام مانیفیسٹو ہے وہ انٹی پاکستان اپتدا سے بھی تھا اور آج بھی اسی طرح چل رہا ہے یہ ایک ملٹنٹلی ان کا ایک ہمارے بارے میں ان کی اپنی ایک سوچ ہے پر ہمیں اپنی جیسے بھی ڈیپلوماتک نامز ہیں ڈیپلوماتک نامل وائلیوز ہیں جس پہ ہم چل رہے ہیں ہمیں اسی طرف چلنا چاہیے اور ہمیں بالکل نہیں کسی چیز کی پرواہ کرنی چاہیے جہاں تک میں سرس کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ایک اپنا اور یہ جو تھے ایک سرونگ نیبل آرلیسٹو ہے جن کو مارچ انیس سال سولہ میں گرفتار کیا گیا اور ٹو چارجز ٹروریزم اور اسپیناج یہ اس کو اگزیادہ کیا ہو سکتا اور پھر وہ کمبکت ہوئے ان اکورٹ او لاؤ اور ٹھیک ہے اب اس کے باوجود اگر ان کے والدہ اور محترمہ بیگن صاحبہ کو ہم نے موقع فران کیا تو انسی سپیرٹ میں دینا چاہیے تھا بجائے کہ ایک انٹرنل پولیٹیکل آپس کی وہ ڈسکرس اور ڈیبیٹ میں اس کو لے کر ایک آنٹی پاکستان انہوں نے انوارمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کیا تو میرا خیال میں میں یہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک جلتا ہندوستان کہتا ہے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے کلبوشن کو بچانے کے لیے سر جب آپ ایسی اوپن تھریٹس دیتے ہیں اور پاکستان جیسی کنٹری کو دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو خود پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے سر ایسی سٹیٹمنٹ یا ایسی باتیں جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا جب ان کے پارلیمنٹیریانز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ریاکشن آتا ہے ہماری طرف سے تو پھر ایک دم چیزیں فرق ہو جاتی ہیں تو یہ ایسی باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو فخر امام صاحب نے ابھی جیسے انہوں نے پتا ہے کہ ان کے بی جے پی کا ایک ایجنڈا ہے ہندوٹوہ کا یا ایک بہر نیشنل نظر کا ہندو نیشنل نظر کا ہے اس میں یہ دیو سام گیم میں ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے جو بھی کوئی اچھائی ہے یا کوئی اچھے تعلقات ان کے مدد نظر نہیں ہے ایک پر یہ فیکٹر ہے کہ we can do anything we can go to any extent go to any length وہ کبھی بھی ان کو خوش نہیں ہوں گے تو وہ ان کے جو بارڈر سٹیٹیجیک اور جو پلیٹیکل ایمز ہیں وہ پاکستان ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ وہ ہمیں خیش دیتے رہتے ہیں آپ تو یاد ہوگا پچھے سال بھی جو فرجیقل سٹائیس کا ڈراما رہ جایا گیا تھا ابھی پھر انہوں نے فرجیقل سٹائیس کا اگلاوہ کیا تو ان کے ایک لیمیٹیڈ کیا اور ہمارے تین فرجیوں کے شہید اس پر انترناشنی میڈیا بھی آر ان کو کچھ ملانی پلی یہ ایڈیوز گیس قوم کو ایک نپک کیا ہندو نیشنلیزم کی طرف اور اس میں پاکستان جو it is a basically roadblock ہے ان کی نظر میں اور کیونکہ جو عظائم ہیں ریجنل نوول پہ بھی یا انٹرنیشنل فورم پہ بھی they think they perceive پاکستان to be an environment پھر سی پاک کا element ہے سو اس بورڈر کانٹیس میں اور بی جے پی کے اجنڈا بھی یہ خاص کری ہے بھوڈی خواب جو ہے یہی کیم اپ with this thing اور آپ کو پتہ روپی میں ایلیکشن ہوئے اور انٹی پاکستان انٹی مسلم سوال جائے اس میں پوئی دھگی سو بھی بات دیں ٹھیک ہوگا so with that thing in perspective they'll keep on trying we have done our best ٹھیک ہے اور جو انہوں نے flimsy سے excuses کیے ہیں یا flimsy سے کہیں ہیں کہ انہوں کو ملاتی زمان میں بات نہیں کرنے دیئے گئے اور سیٹوری تک ہوئے اور کپڑے ہوتار انہوں کو چینج کیے گئے یہ جو بھی یہ جو بھی بھی اچھا نہیں یہ تب مجھے جل صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے they will keep on crying تو صرف جب اس کا ہم نے دیکھا ٹرائل ہوا اس کے بعد کنوکٹ ہوا سزائے موت ہوئی اس کے بعد یہ آئی سی جے میں چلے گئے اور تو پھر یہ سب کچھ جب ایک پاتھرن چل رہا ہے تو یہ پروپرگنڈا کس لیے کیا جا رہا ہے یہ میرا سوال ہے پروپرگنڈا جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو قانونی طریقے سے نہ ہی کسی اخلافی طریقے سے انہوں نے جو حرکات کی ہیں وہ قابل اتبول نہیں ہیں یہ نیشنل لاؤز کے مطابق ایڈیوہ کنمنشنز کے مطابق یہ صرف اور صرف انڈیا کا اتنا بڑا جو ایک نافر جاسوس ملکہ دہشتگر پکڑا گیا تو اس کے ٹو فولڈ سکمستانسز بنتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اپنے سرونگ نافر اس پر جاسوسی کروا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جاسوسی نہیں کروا رہے ہیں آپ دہشتگردی کروا رہے ہیں دہشتگردی جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ انڈیا نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی ہمارے ملک میں کرواتا ہے لیکن پکڑا وہ خود گیا ہے ہمارا آج تک کوئی ایک آدمی بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا جو پکڑا لیا ٹھیک ہے سرونگ آفیس کے پکڑا جانا جو ہے یہ ان کی فوج کے لیے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے سب سے بڑھ کے ان کی گرمنٹ کے لیے اتنی بڑی شکست ہے کہ اس کو آپ اگر دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو سیکنڈ ورل وار کے بعد ایسا واقعہ ابھی تک نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بیسک جو ہے وہ اپنے اس شرمندگی کو اپنی اس خصت کو مٹانے کے لیے تمام میڈیا کو شروع ہو جاتے ہیں تمام پروپگنڈا شروع ہو جاتا ہے جس طرح ابھی جانسہ فرما رہتے ہیں کہ کبھی وہ فیک ساجی کر سٹائکس کی بات کرتے ہیں ٹھیک اس میں وہ کبھی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آسمان سے کروپس اتارے ہیں ہمارے ایسے ہائی ایلٹیٹوٹ کے تارہ شوٹس ہیں جو شور بھی نہیں کرتے ہیں اس کے بعد بات میں ہوتو ہوتے ہیں ان کے خود اپنے بندوں نے اس کیس کو کہا کہ یہ سارا جھوٹ ہے اس میں ہوا ہی نہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اپنی اپوزیشن پارٹی میں جو ان کے لیڈر ہیں کانگریس پارٹی کے راجیو گاندی انہوں نے یہ کہا راجیو گاندی میں صحیح کہہ رہا ہوں ہی تھی راہل گاندی راہل گاندی انہوں نے یہ کہا کہ یہ موڈی صاحب جو ہیں یہ جو ہماری اسے گورنمنٹ ہے یہ شہیدوں کے خون سے دلالی کر رہی ہے جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو پھر انڈین گورنمنٹ کو ہوش آیا کہ انڈیا میں بھی یہ سعودہ نہیں دکھ رہا ہے انڈیا اوکے اوکے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا فخر امام صاحب سر پاکستان کی حکومت نے ہم نے سنا وہ ابھی جساں جنل سا بات کر رہے تھے کہ جی کپنوں کو چینج کروایا گیا جوتی اتروائی گئی وہ ایک بندی اور ٹکہ پتہ نہیں ہماری قسمت میں کہاں سے بھا گیا یہ سب کچھ کیا گیا صرف سیکیورٹی چیک مونٹ ٹیرریسٹ جس نے بہت سارے معصوم پاکستانیوں کی جان لی ہے جو کنوکٹ ہو چکا ہے اس کو ملایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کے اعتراضات کہ جی شیشہ کیوں تھا اندر تو اور ہم آپ کو اس کے گھر بھی جواہ دیتے اس کو ہندوستانی بھی جواہ دیتے اتنا آپ کو ہے یہ صرف why they are trying to play this thing why they are flaring it up this was natural ایسو پی بتایا گیا تھا کہ جی اتنے سیکیورٹی چیک سے گزریں گے اور اگر ان کی جوتی کے اندر اگر کوئی چیز نکل آئی ہے وہ ابھی انکھ ڈاکٹر فیصل صاحب پوچھیں گے تو سر پھر اس پر اتنا یہ تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے مرحل بھی یہ اٹیچوڈنل ایک پرابلم ہے انڈین گورنمنٹ کا کہ جس طرح ہم نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اتنا ہی انہوں تن نظری کا مظاہرہ کیا اور یہ صرف ڈیٹیلز ہیں اور کیونکہ ان کو کوئی اور چیز کہنے کو نہیں تھی تو اگر چیزوں پر آگے کہ جی مٹالک ان کے حالکہ جوتوں نے سنا کوئی چیز بھی تھی آتی اور اس پر زیادہ انہوں نے زور دینا شروع کر دیا ٹھیک ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جب اگران کا یہ جسٹر ہے اس کو نگٹیف پر آگے کیا جائے کسی طرح ہم نگٹ کر کے اور آگے چینے ٹھیک ہے میرا خیال میں وہ اس میں کامیاب بالکل نہیں رہے بلکہ ان کے اندر بھی شاید اس کو لوگ ان کی بات پر بلیو نہیں کرتے اور ان کا جو ایک اپنا محول انہوں نے پیدا کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنی سیاست کے اندر ایک بلکل رائٹسٹ قسم سے انہوں نے گفتگو کی ہے ٹھیک ہے انڈیا کے لیے میرا خیال میں لانگ ٹرم ان کو ڈیمیج ہوگا اور ہو سکتا سارے ساؤکیشہ کو اس کا فائدہ ہو کیونکہ کوئی بھی ایک جو نان ٹالرنٹ قسم کا اٹیشوڈ انڈیا کی پولیٹیکل اسے کو چل رہا ہے ان کے انوارمنٹ میں ہمیں فائدہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو مددنے زر اکتے ہوئے اپنے جو ہمارے چیزیں ہیں اس کی طرح ہم زیادہ توجہ دیں اور ہمارا دپلو مارسٹر ہوں ہیں ہمارا فورمارسٹر ہوں ہیں اور ہمارا میڈیا جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کے ہر چالنج کو ہم قبول کر سکتے ٹھیک ہے جنل صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے ویڈیو کے لیے ایک ویڈیو رگارڈنگ انڈیاز رول اور کلبوشن یادیو ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے میں چاہوں گا کہ آپ وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم جنل صاحب کے باس آتے ہیں جی پہلے ہمجھتے میں سکتے ہیں اب اس کی طرف موضوع کی طلب مجھتے ہیں اگرے میں کچھتے ہیں سئلے یہ ٹھیک ہے مقابل سکتے ہیں است کتے ہیں نا اچھتے ہیں ہمو ہمیں حرات خیان چاہتے ہیں موسیقی 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 سر کہہ رہے ہیں اور پاکستان نے اس کو ابھی تک پریشر کو بہت سسٹین کیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان اور پاکستان کا فارن آفیس مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے شکر ہے آپ نے مبارک بات دی تو صحیح پاکستان کیوں میں اس کروں اس سے وجہ کیا ہے انہوں نے نا صرف یہ کہ ایک تو پوری دنیا کو یہ بتایا کہ بغیر کسی ہماری obligation کے ہم نے ایک humanitarian gesture دیا لیکن اس میں ایک اور بہت بڑی پاکستان کوئی legal اور diplomatic victory ہوئی ہے اس کا ابھی زیادہ چرچہ نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس کو passport دیا ہوا تھا مبارک حسین پٹیل کے نام سے اب وہاں سے جو خواتین آئی ہیں ان میں سے کوئی پٹیل دائنسٹی کی خاتون نہیں ہے ان کے جو نام ہے وہ سب کو پتا ہیں تو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ انڈیا نے deliberately ایک fake passport issue کیا تھا اور یہ چیز اب icj میں اور ویسے بھی media the world over پاکستان کا case مزید سٹرونگ کرے گی کہ اب نہ صرف وہ passport جو ہے کنفرم ہو گیا ٹھیک تھا بلکہ انڈیا کا پورا plan جو تھا وہ expose ہو گیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک master score killer انہوں کو بلایا ہے یہ لوگ آئے ہیں دکھایا جائے ہیں کون لوگ ہیں ان کے passport ان کے بیزے ان کے ناموں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مبارک حسین کی family نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلبوشن صدیر یادیر کی family ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر انڈیا کا سچ سے بڑا میں سمجھتا ہوں weak point ہے جس کے آگے اب وہ بول نہیں سکتے اور جو وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان نہیں آیا پاکستان میں تو یہ سترہ دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہر لحظے اب پاکستان کا case icj میں ٹھیک ہے اور میڈیا میں میں سمجھتا ہوں پاکستان has almost won the case ٹھیک ہو گیا قدر ایوان صاحب سر ششمہ سراج کہتی ہیں کہ we will consider it pre-meditated murder ابھی تک تو خیر اس کو لٹکایا نہیں ہے لیکن this is what they claim خوضہ آسٹر چھار بڑی کلیرلی کہا ہے کہ anyone against پاکستان سالمیت تو اگر شو بھی ہوگا جہاں پر بھی ہوگا inside یا outside پاکستان we will not compromise on that سر کیا یہ سٹیٹمنٹ یا جس ٹانجنٹ پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہے کیا یہ ٹھیک ہے ششمہ سراج کی سٹیٹمنٹ کیا گیا بلکل میرا خیال میں ہمارا جو پوائنٹ رویہ لیگلی مارلی ایتھیکلی we should think that it's on the correct side ٹھیک ہے اب آگے جو بات ہے کہ ICJ میں یہ پرنڈنگ ہے کہ دیکھتے ان کی فائنل وہاں کیا ججمنٹ آتی ہے اور میرا پاکستان کا جو سٹینڈ ہے کیونکہ تیررزم پہ جو انہوں نے ڈھونگ رکھا ہوا تھا کہ پاکستان is a تیررز سٹیٹ انڈیا میں بہت پانٹو جو وہ ایک نانٹرہ لے کر اور انٹرناشنل میڈیا میں اور انٹرناشنل سورہ پہ وہ کرتے تھے ان کے لئے اُلٹ ہو گیا کہ کہ قرآت چیز کو لے کر جائیں گیا بلکل ٹھیک ہو گیا یہ بہت بڑا سوال ہے جو میں بریٹ سے بات پوچھوں گا ڈاکٹر فیصل سے کہ ہمیں اتنی کیوں محبت چڑھی ہوئی تھی کیوں ہم نے ہیمنٹیرین گراؤنڈز پر بھی ان کی والدہ اور ان کو اجازت بھی پاکستان آکر بیوشن کو ملنے کی ہمارے ساتھ رہی ہے چھوٹی سی برے کے بعد حضور ہوتے ہیں تُو نے کوئی گھوش نہ گھوش لیتا ہے اس زمی پہ شہید نے لگو سے آزاد ہے آزاد رہے گے یہ مسلمان ہے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان موسیقی ناظرین ہمیں ابھی ٹیلپون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد فیسل آپ ترجمان ہے دفتر خارجہ کے ڈاکٹر 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 بہت شکریہ ڈاکٹر 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 جب اس کا چل رہا تھا تفتیش چل رہی تھی انیسٹیگیشن چل رہی تھی ہم نے کوئی ہمنیٹیرین ایکسس نہیں دی ہاں جب یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئی تو پھر ہم نے یہ دے دی اس نے ہم نے وائٹ کے دیئے ہمنیٹیرین ایکسس دی تھی ان جن گنمن نے ریکویسٹ کی کہ مدد کی ساسوں اور ایک ڈپلومیٹ کی وہ ہم نے مان دی اور پھر یہ ملاقات ہو اچھا فیصل صاحب جب یہ فرن آفیس سے گئے ہم لوگوں نے دیکھا میڈیا نے دیکھا یہ لوگ بلکل خوشی خوشی واپس گئے پھر واپس جہاں سے کیا ہوا تھا یہ تو وہی بتاتے ہیں جی ہمارے سامنے تو یہ کافی مطمئن تھے اور ہماری خواہش تھی کہ اگر ان کی جو بھی پوزیشن ہو یہ میڈیا کو بکھا دیں وہاں پہ یا انڈین آئی سمیشن میں یا راول لاؤنگ میں اگر یہ مناسب سمجھے ہم نے پریس کانفرنس رینج نہیں کی تھی اور تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کر دیتے ہیں اگر انڈین چاہیں تو انہوں نے کہا نہیں کرنی یہ ایک ہی تھی تھا کہ دو پوزیشن کی ہو اور یہ کچھ نہیں ہے تو اپنے میرے کے پوزیشن کو قریبیلٹی دینے کے لیے میں پھر سامواز میں بولتے ہیں انڈوستان جا کے پوزیشن کو یہ بولنے کے اسے سرادہ فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی ان کو شکائب کی تو ان کو یہاں پہ کہنا کہی رہا دیجیا یہ اپنے دی گئی تھی آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنے دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو اٹلائیز نہیں کیا بات 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 بار بار یہ پچھلے کچھ آر دن سے باتا رہا ہوں کہ جی ان کو ہم نے اوپنلی کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو انٹرنیشن میڈیا انڈین میڈیا پاکستان میڈیا کے سامنے تیرے ساتھ پیٹھ کر وہ پیس سے فورن آکس میں جو بھی ان کے کنسرن ہوگی یا ساتس اٹس اٹس اٹشن ہوگی وہ یہ تلوے کاتے ہیں انڈین نے کہا یہ پیس پریفن ایک اور چیز جب پر بانٹنگ تنگیشن تا ہوگئی تھی سیکیوریٹی چیک کے بارے میں اگری تنگیشن اس پر آپ نالج آلرہی ڈسکاس بھی ہوگئی تھی اور دونوں سائیڈز بے بر اوکے بے دیکھ تو اس کے بعد آکر یہ جوٹی لالا سینہ اور ان کی بددیاں اور یہ یہ کیا ان کو لگی تکا تھا یا وہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں تکا تھا کیا یہ ایسی کسی کو درائید کرتا ہے کہ دیدیا ان کی پالیسی کو درائید کرتا ہے تو دو اس لائن ہے وہ یہ ہے کہ تیس منٹ کی پیسے مکمل ہوئی جس میں کھل کرنوں نے بات دی تو انہوں نے کہا جس کو دس منٹ ایکسٹین کرتے ہیں دس منٹ ہم نے ایکسٹین کر دیا اور چار دیس منٹ اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہوں کی اور اگر وہ اس سے کچھ نہیں تھے تو انہیں بتا دینا چاہیے تھا مجھے تو باتل نائن رہا خاندر کے لئے دیدیا بلکل ہی مستر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا ان کے سامب آدانے تھا وہ یہ ملاقات کرنا تھا جو کہ ہوئی اور جتنا ٹائم پہ ہوا تھا اس سے دس منٹ جاتا ہوئی جو چی ریکویشت تھے اس پہ کوئی مراحالہ اختلاف نہیں پایا جاتا کہ ملاقات ہوئی اور اس نے کھل در بات ہوئی بات کی باتیں تو بھی میڈیا ہوں کا جائزے چلا لیا ہم اس بھی جا کریں اچھا ناس پرسنٹا سار what impact this whole exercise will bring in ICJ because کل جو ہندوستان کی طرف سے جو ان کا لائر ہے he was ایک 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 پرابی چینل کی طرح وہ اس لسنگ پہنیم وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس پیری ایکسائز کے بات it has gone against پاکستان مطلب واقعی کیا ساری دنیا واقعی اندھی ہو گئے ہیں کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا نہیں کہ یہ پیٹل اور ہمانیٹرین ایکسس تھی اس کا ہمارے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لیگل آرگیمنٹ ہے اگر کوئی کانسیلر ایکسس ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو سکتا تھا کوئی تعلق کوئی تعلق ہو سکتا تھا کوئی تعلق کوئی تعلق ہو سکتا تھا وہ یہ نہیں تھی ہمانیٹرین ملاتار تھی اس کا مقاطع پیسے کوئی تعلق کو the best of my knowledge نہیں ہے یہ نوائے تو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کی مطلب ٹھیک ہو گیا that's the last very last question sir اس شاہی ایکسس میں who is the dealer Pakistan بڑا بنا Hindustan نے اپنی I don't want to use that word اپنا آپ دکھایا کیا what we have done out of this whole situation ہمارے بی رومینی دیلی نے ایسر کی تھی اس وقت یہ تھی جب ہمیں سوٹ کرتا تھا جب ہمارے دیلی یہ ممکن تھا اور ایک ایسر طریقے سے اس کو پلائن کرتے اور جس طرح کرتے ایسر طریقے سے انہیں سالی بات پتاتے ہوئے دیلی ہیں سکینر یا لوگر کون ہے یہ ٹائم بیل تیل اپنے کسی کین یا لاؤس سے کہے نہیں کہ یہ بستو لی ہے جو میری دیلی ایک ایکسس بہتکو ٹھیکیا ڈاکٹر ایسر طائل کی بہت شکریہ 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 ایک سوال سر اس پہ آپ کیوں کے تھوڑا سا اس چیز کو سر پاکستان کو اگر ہم تھوڑا انڈین میڈیا کی بات کریں ایک ومن کی طرح پورٹرے کیا گیا کہ ماں گئی دیلی گئی ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو میں اپنے اموشنل ہو گیا کہ پہنے کیا کرنا چاہتے ہیں تو دن آئی ریلیس کہ انڈین میڈیا جا رہے پر اس پہ یا کمین کریں انڈین میڈیا یہ کوئی نئے بات نہیں ہے انڈین میڈیا کیلئے ہمیشنا آتے رہی ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے کھیلتے ہیں اور اس میں کوئی اور اس کے علاوہ کوئی جین کوئنسیڈنٹ ہو یا کوئی اور بات ہو تو سارا میڈیا اس پر سے شروع ہو جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد واقعی کوئی اس وقت میں جنگ ہوگی یا ہونے والی ہے یہاں پر صورت آگیا ہے کہ انڈیا اب ایکسپوز ہوا ہے as a state which is sponsoring terror into pakistan اور اس کو اگر پاکستان کے ہمارے جو عباب اس تیار ہیں جو اب UN Security Council پہ لے جاتے ہیں وہاں پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انڈیا نے ایک تیار اس پاکستان میں بیش کیا ہوا تھا کیونکہ اپریٹ کر رہا تھا ان کی جو گورمنٹ اس کے امبریلہ کے اندر ان کی ایڈنسیس کے امبریلہ کے اندر تو انڈیا اس طرح پر میں سمجھتا ہوں UNP پابندوں کا کیس بنتا ہے ہمیں اور اس طرف آگے بڑھنے جائے ہمیں ماجرسکانہ رویے بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے we have caught their monkey and now it is done تو توڑ ور بھی monkey ہے اچھا that's good تو کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ اب انڈیا جو ہے نا اس وقت فولی ٹرپ ہے اس میں کوئی شکھ نہیں ہے کہ اب ہمارا narrative یہ ہونے اس میں انہوں نے نہ صرف اس monkey کو یہاں دے جا تھا بلکہ انہوں نے recently پتہ یہ جنایا کہ پانچ ملین ڈالر صرف اس کام کے لئے رضا کر دیئے کہ وہ بلوچستان میں اگزار سی ٹرپ کو ڈانیج کرنے کے لئے یہ ایک sponsor ہے اور کیا ہے صرف ٹھیک ہو گیا پر اس بلوچستان کے بھی میں اس پہ ضرور بات ہے جلسہ وہ ایک فریز ہے نا سر اوڈیان میڈیا کال میں نے دیکھا اور میں بڑا خوش ہوئی چیز دیکھ پاکستان آرمی اور آر آئی آئی سر ایٹ ایک آنکھوں میں بچ ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے یا یہ ایک 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 پاکستان ایک روڈ بڑا ٹھیک ہے جیس اور آپ دیکھیں جیس جتنے بھی کنٹریز ہیں یا سار کے کنٹریز کا پاکست میں لے بھٹان یا نیپال یا سری لنکا یا منگلہ دیش ہیں تو جیس کنٹریز نے چیز لیس کنٹریز نے خاصے سار کہ کنٹریز خاصے ملا دیا پاکستان ٹھیک ہے اس میڈیا نے بھی گھرکیا اور ٹکر ساشل نے بھی بات کی میڈیا ان کا اوبر ڈرائیو میں ہے جب سے یہ بیجی پی گورممنٹ آئی ہے فسیقلی ان کے ایک 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 اسپریشن کو یہاں کو یہاں کو دولگیلی تا ہندو نیسلیم کو دلک رہے اور ایک ہتی سرانزم ہے ایک جندوزم ہے اینکے پسلان اینکے تاکستان سب جو اے ایتیسیوں کا ہے وہ کھل کے سامنے آگے ہیں پہلیے دھکی چھوٹی پاتوں شہر نے کہاں گیرامو کانگریز کے زمانے میں اور خبر تاہیے اس لیڈیو اپنی کے لیٹے کے لیٹے کانگریز کا زمانے میں ملتی ہیں، کونٹری کے اپنے ایشوز ہیں، انہوں نے سب بیسی کے سب ہوتا ہے۔ وہ ایک اگر تین سال سے ہمارا کوئی آپ کو سبح باتشیت نہیں ہے، کوئی دائلوگ نہیں ہے۔ اور یہاں کوئی اپنے اپنے کوئی اپنے کوئی دائلوگ نہیں ہے۔ اور یہاں ہامنا ہے کہ میں کوئی اپنے کا پیشنیٹ اور ہمیں ایک گزشن کروست نہیں ہے۔ اس پر جوبیلے میں آسان میں نے صحرہ کیا تھا، تو بتوار کر دیمائے گا، اچھا میں اچھا فضل عبان صاحب اپنی شیئر کر دیتے ہیں یا اچھا کوئی بات کر لیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کی حکومت کو اور ہندوستان کا میڈیا شوڈ بی اشیمفل میں ریپیٹ کر رہا ہوں شوڈ بی اشیمفل آف ہائے بیار پورٹریڈ بس ہول تھنگ پتانے کس کے بتانے کے لیے مرے خال میں اپنی قوم کو لیکن اون کی لوگ بھی جو ہیں مرے خال میں وہ کالس پتالے تھا اسے کو ای بی پی کو اور انڈیا کو بی اسے کو تو اس کے لیے میں دیکھا تو جو لوگ کومٹ کر رہے تھے تو آر ور انڈیان اور آر ور ایڈیا اور آر ور انڈر سنببن گیم کہ ہمیں پتا ہے کلبوشن جادیر نے کیا کیا ہے سو سنپ ایکٹیو لائک تس کیا 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 ہے سر اسے دبو جو بجو تھے اسے دیتا ہے سرام بریگیڈ اگر انڈیا وہ ایک ان کا بائس پریجیڈیسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ اور ہم درست نہیں کر سکتے تھے اسی مائنڈ سیٹ کے تحت وہ پچھلے تیس پہ تیس سال سے نیشنل پولیٹکس میں آئے ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ سے وہ آگے چلیں گے اب وہ انڈیا کا پرابلم ہے ہمارے نہیں ہے ہمیں جہاں تک یہاں جو میڈیا کا اور پھر ایک انہیں جو بات ہوتی ہے جی پچھلے اگر آپ دیکھیں مختلے بدوار میں کہ جو رکھا فرم آفی سے گلانہ دیتا ہے 90% of the media goes along اس کو وہ کوششن ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ لے کر چلتے ہیں جہاں وہ سنجھتے ہیں کہ یہ انڈیان نیشنل انٹرس میں ہے یہ چیز ہمیں اگزامن کرنے چاہیے اور ہمیں اپنا ایک جو ہم لیتے ہیں ان کا ایک قسم کی understanding ہے جو میں نے ان کا تیس پہ کی سال سے دیکھا ہے کہ ان کا ایک بہت سوپسٹیکیکی کہہ لئی یا پھر بعد میں تو وہ لگتا ہے کہ ہم ہندگر طریقے سے بھی وہ کرتے ہیں کہ شاید انہیں کچھ حد تک ابھی کیا ہو پر ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ایک اپنا ایک ہے یہ بات کہنا ہے سارکھ ہی جو پاکستان ابھی انہیں ایک ایک اپنا 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 ہے کیونکہ ہی ایک انا اپنا نشنلیزم نشن سپٹ کا اپنا بکار ہے اور اس پہ جس طریقے جہاں بہتر چلتے ہیں اگر ہمارے اندر ایک ایتھاس جو ہمارا اپنا ہے اس کو لے کر ہم ہاں آگے چلی مختلق جو چونکہ یہاں مسائل ہیں ان کو ہم بہتی طریقے سے حل کریں تو آنٹھاں تو آنٹھاں میں اس میں ان کا ایک ٹاکشن دیکھ رہا تھا ان کا بڑا پلان ایک ٹاکشن بڑا ان کا انترسکن ہوتا ہے یہ پہ آٹھ دس لوگوں کو بلاتے ہیں جن مطلب اگر آٹھ لوگیں تو ان میں سے چھے انڈیانز ہوں گے اور دو پاکستانی ہوں گے اور وہ پاکستانیوں کا جو وعلیم ہے اس کو کافی لوگ کر دیتے ہیں so all the time only they are talking اور وہ اپنی طرف سے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں آرہا ایک پر ان کا وہ انکر ہے جو بیمار ذہنیت کا ہے میں بھول گیا اس کا نام عرار گو سوامی عرار گو سوامی ہے جس کی میرے مائنڈے کیا تھا گو سوامی ہاں جی سوری اچھا وہ کل بڑی انٹریسٹن ہی کہا رہا تھا کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگلے اٹھارہ مہینوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے میں بٹھا یہ دیکھ رہا تھا اور میں ہس رہا تھا میں کہہ رہا تھا یار ابھی ایک کلبیشن یادے کو میں پکڑا ہے تو تمہارا سانس نہیں آرہا اور تم بلوچستان کی سب کیوں ہی ایسی باتیں کرتے ہیں یہ میں آپ کو بڑا اچھا سوال کیا ہے انڈین میڈیا آج میں یہ اتنی بات کہنے لگا ہوں it is the veritable arm of انڈین انٹیلیجنس اینجنسی آر اے جب لیو وہ ٹھیک اور آپ نے اس کو بڑا اچھا ہے میں اس کے انہوں اپٹیشیٹ کروں گا کہ باقائدہ پلاننگ ہوتی ہے اس کی طرح سے انہوں نے کیا تاپس کرنے کی جنرلز کو بلانا ہے کن سوگنیس کو بلانا ہے ان کی وائس پچھ کتنی اچھی رکھنی ہے پاکستانیوں کو بلا کے ان کو بولنے نہیں دینا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا ایک پلانٹ ہے یہ صرف دسترہ نہیں ہوتا کہ چکلی کل ہچ ہے کہ یہاں سے آواز نہیں جا رہی ہے آواز یہاں سے پاکستان سے بہت اچھی پہنچ رہی ہے آواز نہیں رہی ہے سر پہنچ رہی ہے اور انہوں نے اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو تیلی ویڈی سٹیشنز ہیں ان کو انڈیو آنے لائنڈ کرنے دیں یہ ہمارے خبروں کو چھونے آپ ہمارے ڈرامے ہمارے انٹیٹینمنٹ پرگاموں سے ڈڈتے ہیں it's a nation which is afraid of Pakistan inside انس کی جو psyche ہوئی ہے کہ they are afraid of Pakistan پر میں اس پر اور اب ہم آگے ادھے اٹھے پر میں چلتے ہیں لیکن میرے خیال ہے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ اور کچھ بیچنے کو ہے نہیں ان کی ریٹنگز ان کے الیکشنز whatever is happening اس کے اندر تازر صرف ایک ہوتا ہے پاکستان اور منہ کے حال میں سوچنا چاہیے ہندوستان کو تھوڑے سے بڑے ہو جائیں کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن مشکل لگتا ہے مجھے اچھے سر آگے چلتے ہیں سر ریکس پلرسن میں نے کہا ہے پاکستان must demonstrate desire to collaborate with US in fight against terror میں نے سر آپ سے بھی کون سے desire کیا کرے ہو پاکستان کیا کب سے تم کرے اب کیا کرے آگے وہ کہتے ہیں جی desire to collaborate ہونی چاہیے فخربان صاحب لیکن جو ہم نے قربانی دیا in human resource ستر ہزار زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے اور جس قسم کا ہم نے حضرت کل damage کیا over 100 billion dollars کا ہمارا نقصان ہوئے لیکن ایسے since the US invasion of Afghanistan تو اب یہ باتیں ان کی بھی internal politics کا مسئلہ ہے ایک ان کے حادثاتی طور سے صدر آگئے ہیں جنہوں نے آتے ہی ایک دنیا میں ایسا تحرکہ مجھا دیا ہے کہ وہ جو بارہ ممالک کے ساتھ ان کا جپان and the rest of the countries کے ساتھ معایدہ تھا اور پھر اس وقت وہ میکسکو اور نافتہ کو بھی ریوو کرنا چاہ رہے ہیں اب ساتھ ایشہ کی جنہوں policy ہوتی ہے جو پاکستان کی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فارم policy کا کیا ہے اور ہمارے جو اپنی strategic جاغرسی ہے ہمارے اپنے human resources ہیں ہمارے natural resources ہیں ان کو ہمارے پہ اس طریقے سے normalize کر کے اور اپنی foreign policy کا جو یہ criteria ہے اور ہمارے بارے سے اس کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے وہ تو باتیں کرتے رہی ہیں ٹھیک ہے in u.s. lead war in terror and cannot do anymore for anyone no organized infrastructure of terrorist organization exists in pakistan تو سر جب ہے نہیں اب بیسے آپ کی تھوڑی سے مجھے بتائیے مجھے شاید سمجھ نہیں آرہی پاکستان کو وہ کہہ رہی ہے کہ desire سر کونسی desire وہ چاہ رہے ہم سے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دے کونسی کیا ڈیزائر ہم کرے دیکھ کے بیشتر آuo آرہی ڈیزائر کونسی ڈیزائر 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 یہ جسے کو ارادہ کاری کو بتا کیا ہے اب اب کی اس کا سکے گوٹ جو ہوتی ہے شیرا لابد کسی کو ساگھر تو اس کا بدنی ہے جس اس پر پاکستان ہو جگوٹ کسی کو سکے گوٹ ہے پاکستان اس کا ہے پاکستان اس کا لئے کہ ہمارے دینامیس بنے ہیں سارتing رام 1979 یہ ست سوالانئے structured آجی اپنیوگا ، یہ سب که ویٹا آنے دینامیس میں اس سوال ten شرط پیشنات تو اس دینامیس میں پاکستان پاکستان ڈی فرمت سوال خاکستان رہے ہیں اور پاکستان دنیا ہے اس میں یہ ملی پیر في سنیرانی باکستان اکان سیساکت باہت نامیس میں کبھر اینجا ہمارے جو پاکستان میں کیونکہ براہ سے قیقت اومی greatly واضح اور پاکستان ملے کے ساتھ〆 معارض لپا protein اس دانجو جا کردیں ان کے بار میں ایک سواغ دنیا ہے۔ ہم یہاں پہ ہے todavía کسی وقت لانے ہی دوسرا کے ساتھ بھی ری ريا شلی Aan ختلاط رہے ہیں جسنا home chocolate it feels so good. Once we see that both sides they are on the same page once we talk about Pakistan. theta pe stores and imposed and imported war inside Pakistan. We have sacrificed a lot and have paid huge price both in blood and trigger یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ ادھی تک جو یہ فمیٹے رہتے ہیں کہ شاہد ہمیں بے وقوف بنا لیں گے کیونکہ میں یہ فمیٹا ہوں کہ آپ امریکہ کے اگر دوست نہیں ہیں تو زیادہ کنفورٹیبل ہیں دوستوں کے آپ کے لئے زیادہ مشکلات ہیں اور ان مشکلات میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب یوٹیوب کا واقعہ تھا اس کے بعد جب جائنہ کے ساتھ ہم نے ان کی دوستی کرائی پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے ایف سکسٹی اس کے پیسے لیتے اور جناب ایف سکسٹی بھی رکھ لیے وہ پیسے بھی رکھ لیے اور ان کے ایف سکسٹی کو سٹور کرنے کے قرآہ بھی لیتے رہے ہیں یہ امریکن سٹینڈرڈ ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کا یہ حال آئے کہ اگر ضرور پڑی ہوئے امریکن فوجیوں کی جب خال کھینچے جا رہی تھی موگا ڈیشو میں تو اس وقت پاکستانی فوجیوں نے اپنی گان پہ کھیل کے امریکنز کی گانیں بتائی امید اگردی موقع ملا امید امریکنز کو دوستی کا صدق دیا لیکن انہوں نے اس دوستی میں ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونکا میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت جتنا کر چکا ہے یہ انف نہیں ہے اس مور دن انف ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ سید بجا دیں گا کہ یہ سید آنا ہوا اکٹوبر میں جب ہم نے ان کے دو مغمی پکڑ کے ان کے حوالے کیے جو پانچ سال سے افغانستان میں وجود تھے افغانستان تو امریکہ کا کنٹرول ہے وہاں تو وہ چھڑا نہ سکے ہمارے ایک دن میں وہ آئے ہیں اور ہماری آمی نے سارا کام کر کے سیکیورٹی ایجنسی نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی افیشنسی بیٹھ لیں جس طرح دی جول صاحب کہہ رہے تھے اس میں میں آئیڈ یہ کروں گا کہ پروف آف پودنگ is in its eating افغانستان میں اگر 53% ایڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں رہی ہے تو یہ وہی پروف آف پودنگ ہے جس کے بات ہو رہی ہے جب آپ ہے کہ تم کو وہاں پر اتنی 49 کنٹریز وہاں پر تھی نیٹو کی اور ان کے تمام لاؤسز جہاں وہ پاکستان کے لاؤسز سے کم ہیں جو میں کیجولٹیز کی پر جو کے بات کروں بلکل ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا اگر آپ کو یو ایس پریزنگ کی بات کر رہے تھے ساتھ مسکرا بھی رہتے صرف انہیں نے آیا کہ بھی کچھ حرصہ پہلے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ہماری مدد کرنی پڑے گی وارگنس ٹیرل میں کیونکہ ہم پاکستان کو پیسے دیتے ہیں اور بہت بڑی اماؤنٹ میں دیتے ہیں اس پر کیا کہیں گے پیسے میں صرف دیئے چوبیس رب ڈالر یہ ان کے اپنے فگر ہے ٹھیک ہے پر ہم نے دیکھنا چاہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ٹھیک مرتبہ امریکہ یہاں آیا کولڈ وار اوہان وار سوویٹ سب انویڈ ہوئے ہم نے کے آلائے بن گئے بلکل ٹھیک مان نے کے آلائے کا انہوں نے ہمیں دیا اب ہوں چاہیے کہ بجائے کہ ہم ریاکٹ کریں اب ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے ٹھیک اور ہم اپنے مانے کے امریک کا سوکر پاورہ ہے اور ہمارا اس سوکر ٹھیک پارٹنٹ بھی نسبتاً دوسروں سے سناک جاگا ہے ہمارے ہم سے ایک مانے کے لیشنشپ ہونی چاہیے پر بھی ایک ریلیشنشپ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھے ہم ہر چیز مانگے اور ہم ہر طرف ان کی طرف دیکھیں یا جب یہ کہا گیا کہ اس سوکر دیتے ہیں سولہ کے ہمیں ان سے معایدہ کیا تھا نائنٹی نائنٹی میں انہوں نے پسیر امنمنٹ اروک کی درکل ٹھیک گیارہ سال ہمیں انہیں ایسا نہیں دیا دریکٹی ایٹ کا پھر بھی انہوں پہ چلتے رہے ٹھیک ہے تو ہمیں از خود بھی ہمارے پہ بھی میرے خالے میں ضرورداری آیت ہوتی ہے کہ ہماری اپنے جی فارن پرالسی پرسپیکٹیوز ہیں اور ہمارے جو اب چلتے پہ ہمارے سی پہت کے ریلیشن ٹھیک ہے بہت اچھے ہے ٹھیک ہے اور اس کے پہت بھی ہمیں بڑھا رہا ہے کیونکہ پہنے پہ جو ہم تھے ٹھیک ہو گیا ایک ہی ہم سٹالٹ پہ جا رہے تھے اور جس میں ہم نیترالٹی اور نانیلائنٹ کی پر زیادہ جائیں گے میرا خال میں جس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے پھر ایک لاس پوائنٹ ہاتھ ہم سپورٹڈ آل قائدہ ہم سپورٹڈ ہم سپورٹڈ اس پہ سر کیا کمینڈ آپ کریں گے کہ پاکستان آمی کی طرف سے تس اس سترائیٹمیٹ جو بلکل صحیح پہتا ہے کہ پاکستان کے یہ سب کچھ صحیح ہے تو بزائر کون سی ہے جب کہ پاکستان کے قربانیاں ہیں اور ہمارے جو ہے سترائیر سے ہیں جو کہ بلکل صحیح ہے ترائیر ہے جو کہ ہمارے سرائیر ہے تو پاکستان کی قربانیویں تو ایک رہ در اوشن کی طرح ہے وروا ف exchanged to judge در خود ، جو جید وlig wealth ٹھیک ہو گیا سب ، اس کے آلنے؟ people on this situation پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بازائر مجھے نہیں سمجھے پاکستان کی بازائر تو trosخیش میں مجھے بھی ہوسکتی ہے آپ جو بھی اس سنسیرٹی کو آپ کرتے ہیں جو کہ sinnی دیج کہناہ صرف یہ دیکھیں نہ انگیج کرو ہیں ہم ک mu کتا ہونا نہیں کروں کہ ہم ایک ورل بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے وہاں پر بارڈ وارڈ ایرکٹ بھی کر دیئے بڑے حصے میں اور اس کے اوپر امغانستان نے تو اتراز کیا اندین نے اتراز کیا کہ آپ وہاں پر بارڈ وارڈ کیوں لگا رہے ہیں یا ورل کیوں بنا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کرنے کہ اندیا نے اگر اس بات پر اتراز کیا یہ اسی طرح ہے کہ یہ میکسکو میں ورل بنانے جا رہے ہیں جو ابھی تک نہیں شروع کی اور پاکستان یہاں سے اتراز کر دیئے امڈیٹا سے کہ تو میکسکو کے گیسٹ وال نہ بناو تو یہ پاکستان کے ساتھ اب مذاق ختم ہونا چاہیے اور جیسے میں جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ مور دن ایناس ہو چکا ہے اگر ان کو پاکستان کی شکل نہیں پسند ہے تو بتا دیں انڈیا کے گوہد میں وہ بہت گیا ہے یا انڈیا ان کے گوہد میں بہت گیا کیونکہ ہاتھ سال امریکن جو سٹیٹمنٹ ساری ہیں ان کے پرزیڈنٹ اور ان کے منسٹرز کے پر سے وہ ایسا لگتا ہے کہ دیلی میں درافت بن رہا ہے ٹھیک ہو گیا میرے دین صاحب جنرل انور سیٹ صاحب 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 دکٹر فرسل نے انہوں نے جان کیا تھا نظرین آج پاکستان دس ویک کا دوہزار سترہ کا یہ آخری پروگرام ہے اور آج کے پیوان کلائم پر مجھے پاکستان کی جمعہ آئیت آتا ہے there is no power in the world which can undo پاکستان which can undo پاکستان چاہے جو مرضی ہو جائے پاکستان تھا پاکستان ہے اور پاکستان ہی رہے گا 22 کروڑ کی عبادیہ پاکستان کی this message is for India 22 کروڑ کی عبادیہ پاکستان کی ایک کلگوشن یا دیو پکڑا ہے تو آپ لوگ کو سانس نہیں آرہا کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اچھے لیبر کی طرح رہیں کیوں کہ پاکستان کا مقابلہ کرنے کی حمد آپ میں نہیں ہے thank you very much for watching پاکستان this week you can follow us on facebook at Pakistan this week مجھے منصور آزم کازی کو اجازے دیجئے اللہ حافظ مقافلد 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 موسیقی